بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم یونٹ فور ڈیسیمل اینڈ پرسنٹیجز کور کر چکے ہیں اب آتے ہیں اس کی ریویو ایکسرسائز فور کی طرف ریویو ایکسرسائز میں کچھ اوبجیکٹیفز ہیں کوشن نمبر ون ان سرکل دا کریکٹ آنسر جو آنسر کریکٹ ہو آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے وہ والا آپشن آپ نے سرکل کرنا ہے فرسٹ ون ایس دا پلیس ویلیو اف فور ان ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فائف پوائنٹ تری فور ٹو ایس اب اس نمبر میں سے اس ڈیسیمل میں سے اس کی فور کی کیا پلیس ویلیو ہے یہ جو فور آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے نا اس کی کیا پلیس ویلیو ہے تو جیسے کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈیسیمل میں کیا ہوتا ہے ڈیسیمل میں پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پر ہمیشہ ٹینت سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹی ای این ٹی ایچ ٹینت ہنڈرڈ تھاؤزنڈ اس کے ساتھ اسی طرح ٹی ایچ ٹی ایچ لگاتی جائیں ٹینت سے سٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ کے لیف سائٹ پر ونس ٹینت ہنڈرڈ سیم پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پر ٹینت سے سٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ کے لیف سائٹ پر ونس ٹینت ہنڈرڈ سیمپل جو ہم سٹارٹ میں کر رہے تھے پلیس ویلیو وہی ہے تو ٹی کی پلیس ویلیو ہے ٹینت فور کی کیا پلیس ویلیو ہے ہنڈرڈ اس کے ساتھ ہنڈرڈ کے ساتھ ٹی ایچ سو سی اوپشن is the correct اوپشن اوپشن سی کو آپ نے سرکل کرنا ہے سیکنڈ ون is the ملٹیپلکیشن of a ڈیسیمل by ٹین کسی بھی ڈیسیمل کو اگر ہم ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں آپ سب سے پہلے ملٹیپلکیشن کے ورڈ کو دیکھ لیں کہ ملٹیپلکیشن میں ڈیسیمل پوائنٹ ہمیشہ رائٹ سائٹ پر موف کریں گا تو آپ یہ لیفٹ والا بلکل ذہن سے نکال دیں اب ٹین میں ایک زیرو ہے تو رائٹ سائٹ پر جب موف کرے گا تو کتنی ڈیسیمل پلیس موف کرے گا ون پلیس تو ون پلیس رائٹ ون ڈیسیمل پلیس رائٹ سائٹ پر موف کرے گا اگر ہم ٹین کے ساتھ کوئی بھی ڈیسیمل ملٹیپلائی کریں گے سو اپشن بی is the correct option اپشن بی کو سرکل کریں third one is the division of a decimal by hundred کہ اگر ہم کسی بھی decimal کو hundred پر ڈیوائی کریں گے displaces the decimal point from its original position اگر سب سے پہلے آپ division جیسے multiplication تو division میں ہمیشہ decimal point left side پر move کرتا ہے تو right place two place right اور one place right آپ بالکل ذہن سے نکال لیں اب کتنا move کرے گا تو hundred میں two zero سے it means two place left move کرے گا left side پر move کرے گا اگر کسی بھی decimal کو hundred پر divide کیا جائے تو two place left move کرے گا option c is the correct option option c کو circle کرے now fourth one is two point three six when added to twenty three point six point میں نے آپ لوگ پہلے بھی بتایا تھا کہ addition اور subtraction میں ہمیشہ point کی نیچے ہمیشہ point آنا چاہیے decimal point کی نیچے decimal point آنا چاہیے تو یہاں پر ہے two point three six یہاں پر ہے twenty three point six it gives کہ اگر ہم ان دو decimal کو add کرے تو کیا آنسر آئے گا تو یہ آپ addition دیکھ لیں two point three six twenty three point six اب یہاں پر بھی جگہ empty رہ گئی یہاں بھی ہم zero لگا سکتے ہیں yes تو اس کو پلس کریں six plus zero equals to six three plus six equals to nine point کی نیچے point آگیا two plus three equals to five zero plus two equals to two so twenty five point nine six is the correct answer twenty five point nine six option c two point اگر ہم two point three six go twenty three point six کے ساتھ eight کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا twenty five point nine six review exercise four جو ہے وہ ہے page number eighty four اب آتے ہیں five number کی طرف کہ the answer of zero point three six multiply the answer of zero point three six multiply two point zero point two four five has decimal places اب آپ لوگ یہ نہیں بتا رہے ہیں یہ نہیں find کرنا کہ ان دونوں کو multiply کر کے کیا answer آئے گا یہ find کرنا ہے کہ ان دونوں decimal کو اگر ہم multiply کریں گے تو answer میں decimal point کتنے decimal places پر آئے گا اس میں ہیں 2 dp کیونکہ point کے بعد two digits ہیں two decimal places پر point لگائے گیا ہے 2 dp plus 3 dp equals to 5 dp so the answer is option d option d کو circle کریں option d is the correct answer the quotient of 2 point 5 divided by 5 is 1 point 1 decimal place so the answer is 0 point 5 0 point 5 option c option c is the correct option 0 point 5 یہ تمام objective جو ہے تمام mcq جو ہیں پورے unit for sorry پوری unit for c related ہیں last one is 50 percent of 140 140 کا 50 percent حصہ کتنا ہے تو آپ rough فرق میں کر لیں 50 percent of 140 50 as it is 50 کے ساتھ یہ percent multiplication میں ہے تو percent کی جگہ ہم 1 by 100 لگ سکتے ہیں of mean multiplication 140 اب 100 کا 140 والی 0 کے ساتھ کٹ گیا اور 150 والی 0 کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یہاں پر آ گیا 5 multiply by 1 multiply by 14 5 1 are 5 5 multiply by 14 5 14 are 70 it means 140 50 percent حصہ کس کی equal ہے 70 کی equal so 70 is the correct answer option d option d کو آپ circle کریں i am repeating the options first میں آرہا ہے option c c ٹھیک ہو گیا first میں option c کو circle گیا ہے second option b yes third option c fourth one option c fifth one option d sixth one option c and the last seventh one option d یہ آپ لوگ کی ہو گئی review exercise four thank you